اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مانسٹر مشتاق عمد بیگ ہیرسکنر سکول کو پرساسی آج جو ہمیں دسویں کا سبق پڑھنا ہے ہمارا موضوع ہے گریمر ترکی بن نحوی جملے کی دو قسمیں ہیں نمبر ون جملے اسلیہ نمبر ٹو جملے فیلیہ قسم نام کو کہتے ہیں اور فیل کسی بھی کام کو کہتے ہیں میں پہلے فیلی ناکس پھر مبتدہ یعنی جو ہوتا ہے اس میں پہلے فیلی ناکس یعنی ہے تھا پھر جو آتا ہے اسی کو فیلی ناکس کہتے ہیں پھر مبتدہ یعنی اسم مبتدہ پھر اس کو مبتدہ چھولتے ہیں اس کے دین نام اسم مبتدہ پھر خبر اور پھر متعلق خبر ظاہر کرنا ہوتا ہے جو اس میں خبر ہوتی ہے اور پھر متعلق خبر خبر کے بارے میں جو اس جملے میں جملے اسلیہ میں آتا ہے وہ پھر ظاہر کرنا ہوتا ہے جملے نمبر دو جملے فیلیہ میں پہلے فیل بیان کیجئے فیل بیان کے فیل منہ ہوتا ہے کام جملے فیلیہ جو ہوتا ہے فیلیہ کا مصدب ہے کام کے متعلق میں پہلے فیل بیان کیجئے اس کا فیل جو اس میں کام ہوتا ہے جو اس میں فیل ہوتا ہے ورک ہوتی ہے فیل کام کہلاتا ہے پھر فائل اسم ہوتا ہے یعنی کام کرنے والا پھر محفول یہ بھی اسم ہے لیکن محفول جس پر کوئی کام واقع ہو اور پھر متعلقات جو اس کام اور فائل اور محفول کے متعلق ہوتے ہیں متعلقات وہ بیان کرنے ہوتے ہیں ہمو میرے جملے نیچے لکھے ہیں جملہ اسمہ اور فائلیہ کے متعلق اس سے آپ کو واجہ ہو جائے گا جملہ اسمہ کسے کہتے ہیں اور جملہ فائلیہ جملہ اسمہ ہمیر نادان ہے یعنی یہ ہمیر کے متعلق ہے ہمیر اسم ہے خورشیر چالہ ہے خورشیر کے متعلق ہے تواہ چالہ ہے اکبر قابل ہے یعنی اکبر قابل ہے یہ جملہ اسمیاں ہے نمبر دو جملہ فیلیا مقصود دوٹا ہے جو دوٹا ہے فیل ہے یہ جملہ فیلیا ہے محبوب نے گانا گایا جو گانا ہے یہ بھی فیل ہے اشرف کھیلتا ہے جو کھیلتا ہے یہ بھی فیل ہے رشید نے پانی پیا جو رشید نے پانی پیا پیا جو ہے یہ فیل ہے باقی و اسلام آئلہ کے لئے